لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض دور خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کی اکثر و بیشتر آیات مبارکہ میں اللہ تعالی مومن مردوں کو حسین و جمیل حور و خیام کی خوشخبری دیتا نظر آتا ہے تو کیا عورت کے لیے آخرت میں اس کی خواہن کا نعم البدل نہیں ہے اسی طرح انعامات و اکرامات کے زمن میں بھی اکثر مومن مردوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے تو کیا مومن عورت مومن مرد کے مقابلے میں کم تر ہیں انعامات و اکرامات کی حقدار نہیں ہے یا کم انعامات و اکرامات کی حقدار ہے اس طرح کے اور بہت سارے ملے جلے سوالات خواتین کے ذہن میں آتے رہتے ہیں کیونکہ عربی زبان کا جو سیغہ استعمال ہوتا ہے کبھی وہ مرد و زن کو شامل ہوتا ہے اور کبھی مرد کو خاص ہوتا ہے اور کبھی عورت کو خاص کیا جاتا ہے اب مسئلہ جہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ عام ہے یا یہ خاص ہے مثال کے طور پر جہاں نماز کا حکم ہے تو وہ مرد و زن دونوں کو شامل ہے لیکن مومنین کا لفظ آتا ہے کہیں یا کہیں آتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اب اس میں ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں خیر بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اخروی ثواب کی خوشخبری مرد اور زن مرد اور عورت ان کے لئے عام ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر مثال کے طور پر سورہ علی عمران میں فرماتا ہے کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواب وہ مرد ہو یا عورت زائع نہیں کرتا انی لا اوضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا من ذکر او انثا ذکر مرد انثا عورت تو کوئی شخص جو عمل نیک کرے اس کو زائع نہیں کیا جاتا اچھا اب عمل نیک کی کیا شرط ہے قرآن میں سورة النحل میں فرماتا ہے من عامن صانحا من ذکر او انثا نیک عمل جو کوئی بھی کرے چاہے مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور شرط ہے ایمان تو پھر ہم کیا کریں گے تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اچھا اسی طرح سورة النساء میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ اَوْ انثا اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ عورتوں میں سے ہو کہ مردوں میں سے ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان بھی لائے ہوگا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اب یہ تو مرد و زندوں کو شامل ہو گئی بات اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة العزاب میں فرماتا ہے یہ آیت میں شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کی تھی پہلے دنوں ایک درس میں کئن المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عَظِيمًا کہ بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں سج بولنے والے مرد اور سج بولنے والی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں روزے رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور خواتین اللہ نے ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم تیار کیا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے تمام مومن مردوں اور عورتوں کے جنت میں داخلے کا ذکر یوں فرمایا سورہ یاسین میں کہ ہم و ازواجہم فی ظلال اور وہ اور ان کی بیویاں سائوں میں ہوں گی پھر فرمایا سورہ زخرف میں کہ ادخل جنہ تم داخل ہو جاؤ کون انتم و ازواجکم تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی کیسے داخل ہو تحبرون تحبرون کہتے خوش و خرم تو ادخل جنہ تم و ازواجکم تحبرون تم اور تمہاری بیویاں خوش و خرم جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا پھر اللہ تعالی نے عورتوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے ہم نے انہیں ایسی بنایا ہے کہ وہ کماری رہیں گی یعنی اللہ تعالی بڑی عورتوں کو نئے سرے سے کمارہ پن عطا کرے گا جیسا کہ بڑے مردوں کو دوبارہ جوانی سے نوازے گا حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی عورتوں کو ان کی عبادات و اطاعات کی وجہ سے جنت کی ہوروں پر فضیلت حاصل ہوگی مومن عورتیں بھی جنت میں مردوں کی طرح داخل ہوں گی اگر دنیا میں ایک عورت نے کئی مردوں سے شادی کی ہوگی اور وہ جنت میں داخلے کی حق دار ہوگی یا کئی مردوں سے مراد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک کے بعد ایک یا تو وہ یہی ہے کہ ایک کے بعد ایک کہ مثال کے دور پر ایک شوہر کا انتقال ہو گیا اس نے پھر دوسرے سے تو جس شوہر کا انتقال ہو اس کی زوجیت میں تھی ہاں اچھا اب اگر کوئی یا بیوی میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ ہو جائے تو پھر تو وہ اس کا شوہر رائے نہیں نا تو جنت میں جناو اگر ہو کہ بھئی اگر ایک سے زیادہ شوہر کی بیوی رہی ہو تو اس سے مراد وہی ہے کہ جس کے کی سہاگن تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا پھر طلاق کے بعد تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اچھا ایسی طرح خلا کے بعد بھی معاملہ ختم ہو گیا تو اس کی بیوی تو رہی نہیں نا چاہے تم نے دل سے خلا دیا ہو یا دل سے نہ دیا ہو خلا خلا ہے بات ختم ہو گئی تو بات ختم ہو گئی تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی تو وہ بندی جس کے ایک سے زائد شوہر یوں رہے ہوں کہ وہ اسی شخص کی زوجیت میں ہو اور وہ شوہر انتقال کر جائے تو پھر ایسی عورت کے معاملے میں یہی ہوگا کہ وہ جنت میں مردوں میں سے اب چنے گی کہ جو اس کے لئے بہتر ہوگا یا تو سب سے آخری والا اس کو ملے گا یا وہ جو اس کے لئے سب سے زیادہ بہتر ہوگا موافقت پر اس کو بھی بڑی تفصیل سے میں پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں لیکن مومن عورتیں جنت میں مردوں کی طرح داخل ہوں تو اور جس طرح جو ہے مرد جنت میں داخلے کے حقدار ہیں تو اسی طرح عورتیں بھی جنت میں داخلے کی حقدار ہیں اور وہ اپنے ایک سے زائد شوہروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اگر ایسا معاملہ ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تو بارال اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس شخص کا انتخاب کرے گی یا وہ جو سب سے آخر میں اس کا رہا ہو یا جو اخلاق میں سب سے آلا تو دو بوٹم لائنس کے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ترجمے پڑھتے ہیں یا باتیں پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے اچھا ساری نظر جا کے وہ چند ایک حور پر جو آیات ہیں ان پر آ کر رکھ جاتی ہے باقی تمام انعامات اور اکرامات کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجریم تحتیہ الانہار جنتیں تو وہ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی تو یہ صرف مردوں کی جنتوں کے نیچے تھوڑی نہریں بہتی ہوں گی عورتوں کی جنتوں کے نیچے بھی نہریں بہتی ہوں گی یا مردوں کو محل ہے عورتوں کو بھی محل ہے مردوں کے باغات ہیں تو عورتوں کے بھی باغات ہیں مردوں کے خادم ہیں تو عورتوں کی خادمائیں ہیں تو خیر بہرحال اب وہی ہے کہ ہم سارا معاملہ ہم نے بنی چند آیات کے پر آ کر روک لیا ہے تو یہ تو سراسر جو ہے ہم اپنے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں بارال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں